موسیقی موسیقی ایک فوٹ فورم میں اس کی ریسپی دیکی تو عای جمعا رہا ہوں توا چکن تین اس ٹیپ میں وہ بناتا ہے توہ اس پیلو ٹیپ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ایک ساتھ نہیں دکھا ہوں کہ آپ کا دماغ نہ پھڑ جا جائے اتنی چیزیں دیکھ ایک ساتھ تو پہلے شروع کرتے ہیں پہلے جو میں نے سب سے پہلے گیا تا وہ دکھاتا ہوں یہ میں نے لیا تین لیکپیس اس پہ تین ہے یہ اس پہ میں نے لگایا ادرک ڈیڑ چمچ اور سرکا اور اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا مرینیڈ ہونے کے لیے سرکا اور ادرک ڈال کے اب میں اس کو ایک تاوے پہ فرائے کروں گا اور پھر بتاؤں گا اس کے بعد کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا پہلے میں نے جو کیا تھا چکن کو اب وہ اسے میں فرائے کروں گا تاوے پہ اور اس کے بعد ڈالے گا یہ ہے دائی تقریباً ایک پاؤ ایک چمچ لال مرچ نمک اور سکھا دنیا پاوڈر پونا چمچ اور یہ ہے دو نیمبوں کا رس یہ ہے سٹیپ ٹو پہلے سٹیپ میں چکن فرائے ہوگا اور پھر یہ چیزیں جائیں گی مکس ہو کے اس میں یہ میں نے پہن لے لیا اب اس میں جائے گا چکن پھر آئے ہوگا اچھی طریقے سے اور یہ شیلو پھر آئے ڈی پھر آئے نہیں لے لیا آپ ایک کلو اس میں وہ ڈالنے اور یہ بنانا ہلکی آج پہ جو دیکھیں میں نے اس کو ٹرن کیا ہے کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام صحیح چل رہا ہے دوسری درس سے بھی جب ایسے ہی کلر چینج ہو جائے گا تو جو میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ ٹائن اس لیے لے رہا ہے کیونکہ یہ بہت سلو آنچ پہ بنانا ہے تیز آنچ پہ نہیں بنانا سلو آنچ پہ ہی اندر سے بلکل پک جائے گا کیونکہ شروع میں وہ سرکہ ڈالا تھا تو اسے ٹینڈر بھی اچھی طریقے سے ہوگا تو یہ بس بننے والا ہے اب اس کے اوپر میں جو وہ دہی اور مسالے ٹے وہ ڈالوں گا اور پھر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گا یہ جو دہی نیمو کا رس اور یہ جو مسالے تھے ان مسالوں کو میں اس میں چیزوں میں مکس کر کے دہی میں اور پھر چولے پٹ رکھ دوں گا ٹکوں کے اوپر ڈال کے جو لیک پیس ہیں یہ مسالے یہ دہی اور یہ نیمو کا رس اور یہ جو چیزیں ادرک ایسے میں نے کٹے لیمن نیمو کے سلائسز ہیں اور ہری مرچیں ہری مرچیں یہ جو ادرک نیمو اور ہری مرچیں یہ بالکل آخر میں جائیں گی آنچ اس کی ہلکی ہے اب یہ جو مسالے اور دہی تھا ہلکی آنچ پہ کی میں اس کو اس کے پر دان دوں گا سب کیے نہیں اور یہ جو نیمو کا رس تھا یہ بھی اوپر چلا جائیں گے اب میں اسے پھر دھک کے چھوڑ دوں گا ہلکی آنچ پہ یہ میں نے پین لے لیا اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہے اور اس پہ دو دو ٹیبل سپون بٹر میں نے ڈام دیا اور یہ جو چلی لیمن سلائسز اور یہ درکھا یہ اس میں جائے گا میک شور کہ یہ بھی ہلکی آنچ پہ اور میشی طرح رائے ہوں گی اور میشی طرح رائے ہوں گی اور یہ دو ہلکی آنچ پہ کر کے توڑے میمو چیزیں گل جائیں اور یہ پھر میں اس پہ ڈال جوں گا یہ ہلکی آنچ پہ بن رہا ہے اب یہ جو چیزیں میں نے کی تھی یہ اس کے اوپر ڈالی کے ہلکی آنچ پہ اب میں اسے پھر دو منٹ ڈھکے رکھ دوں گا اور اس کے بعد یہ ہو جائے گی تیار ہلکی آنچ پہ توا چکن تیار ہے لہور کی ڈش ہے یہ اور یہ بھرپور طریقے سے میں نے بنایا ہے مشکل کام نہیں ہے لیندی ہے بس دیکھے ہاں جی اب ختم کرتے اب میں یہ کھاؤں گا ہاں میں بتاؤں یہ میں نے حمزہ شیخ ایک صاحب ہیں وہ بہت اچھا کانا بناتے ہیں یہ میں نے ان کی ریسیپی انہوں نے وہ انہوں نے ایک فورم پہ شیئر کی تو میں ان کا ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ یہ میں ان کی ریسیپی انہوں نے پبلک کی کی میں نے چوری نہیں کی اور بس ٹھیک اب میں کھاؤں گا آپ بھی آپ کھارے بتائیں کورینٹین وارنٹین کا خیال رکے سفائی شکائی ٹھیک ہے چاہے لکھئی جان خدا آپ موسیقی